ہائے ایوریون آج ہم بنائیں گے کڑی لیوز کڑھائی چکن کڑی لیوز بہت زیادہ فائدہ کی ہوتی ہے ہماری اسکن کے لیے بہت فائدہ کی ہوتی ہے بالوں کے لیے بہت فائدہ کی ہوتی ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کڑی لیوز چکن بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن جسے ہم نے دھو کے ساف کر لیا ہے کڑی لیوز جسے ہم میٹھا نیم بھی کہتے ہیں یہ ایک کٹوری لگ بھگ لیں گے ہم ایک نیبو ون ٹی سپون جنجر کا پیسٹ ون ٹی سپون گارلک پیسٹ نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف کٹوری سے تھوڑا زیادہ آئل آئل آپ کوئی سب ہی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون بریانی مسالہ یا چکن مسالہ سب سے پہلے ہم نے چکن کو دھو کے ساف کر لیا ہے اس کے اندر ہم نمک لال مرز پاوڈر بریانی مسالہ گرم مسالہ ادرک لسن کا پیسٹ ان سبھی چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے جب سب چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گی دیکھئے انہیں ہم اس طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم اسے دو تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اور ہم کری لیفز کو بھی دھو کے ساف کر لیں گے اور انہیں توڑ لیں گے دیکھئے دیکھئے چکن میرینیٹ ہو چکا ہے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور ہم نے کری لیفز کو بھی توڑ کے تیار کر لیا ہے بس اب ہم چکن بنانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں تیل ڈالیں گے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے تیل میں آدھی کٹوری سے تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم کری لیفز ڈال دیں گے کری لیفز ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک نٹ کے لئے ڈھک دیں گے تاکہ اس کے چھیٹے ہمارے اوپر نہ آئے تیل کے دیکھئے پتے کتنے اچھے سے کرسپی ہو گئے ہیں کری لیفز کو اروما کی کرنے بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اب اس کے اندر ہم سارا میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اس کو بھونیں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح ملس کر دیں گے اور اسے ہمیں اچھی طرح بھوننا ہے چکن ڈالنے تک جب تک چکن نہیں گل جائے گا جب تک ہمیں اسے پکانا لیں ہمیں اسے میڈیوم فلیم پر ڈھک کے پکانا ہے اور دیگ بھیپ میں ہم اسے کنٹینی ہلاتے رہیں گے ہمیں اسے پانی نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کو لگے کہ چکن کچھا ہے تو آپ اس میں بہت تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں ہم چکن کو بیچ بیچ میں کھول کے چلاتے رہیں گے اور ہمیشہ چکن میں ہم چمچ نیچے سے چلائیں گے تلے کی طرف سے اگر ہم بیچ میں سے اس کو اوپر سے ہلائیں گے تو چکن ٹوٹ جائے گا دیکھئے اس طرح سے ہمیں چمچ ہلانا ہے اور ہمیں اس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے چکن میں سے بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے اور دیکھئے کلر کتنا اچھا آیا ہے اس میں قریب قریب چکن بلکل تیار ہو چکا ہے ہم اسے پانچ ساتھ نٹ اور ڈھک کے پکائیں گے دیکھئے چکن میں سے تیل بلکل الگ ہو گیا ہے اور ہم اس کا ایک پیس نکال کے چیک کر لیتے ہیں یہ چکن گلا یا نہیں گلا دیکھئے چکن بلکل گل چکا ہے اب اسے ہم تین چار منٹ ڈھککن کھول کے پکائیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کا تیل بلکل الگ ہو جائے گا دیکھئے تیل بلکل الگ ہو گیا ہے چکن اگدم بن کے تیار ہے اب اس میں ہم اوپر سے نیبو ڈالیں گے اگر آپ کو نیبو پسند نہیں ہے تو آپ نیبو کو اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیبو سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا آتا ہے میں اسے سرف کرتی ہوں ہم اسے اوپر سے دھنیا پتے سے گارنش کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا میرے ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنے فیڈبیک کومنٹ باکس میں پتائیے گا تھینک یو فر وچنگ